بدو اورتنے آپ کا حلیہ بیان کیا کہ رائیت رجلاً ظاہر الوضاء ابلج الوجھ حسن الخلق لم تعبه ثجل ولم تزر به سحل وصیم قصیم فی عینیه دعج فی اشفاره وطف فی صوته سحل فی لحوته کفاثا فی عنقه سطح ازج اقرن اکحل احور کہنے لگی اپنے خامند کو میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودوی کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آگیا مجھے ایسے لگا جیسے چودوی کا چاند ہی زمین پہ آگیا ہے ایسے حسین کے حسن غلام تھا نہ پیٹ نکلا ہوا تھا بہت سے لوگ پیٹ اتنا آگے ہوتے ہیں آپ سجے پاسے پیٹ کبے پاسے کبے پاسے پیٹ سجے پاسے اور ایسے ہنسے دور 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 ایسا کتنا پاگلوں کی طرح مت کھاؤ کے یہاں پیٹ خاصہ اور پر مولوی کا پیٹ آگے تو بہت بورا نظر آتا ہے کسی کا بھی پیٹ نکلا ہوا عورت کا پیٹ اور زیادہ بورا نظر آتا بھائی اتنا کھاؤ کے زندہ رہنا ہے ایسے نہ کھاؤ کے تباہ کر دینا ہے میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا سبت القسم سیدھا کر تھا ازجل حواجب بھمیں بڑی گول تھے من غیر قرنین یہاں بال نہیں تھے ماتھا کشادہ تھا یطلال وجہ تلالوالقمر لیلت البدر چودوی رات کے چاند کی طرف کا چہرہ چمکتا تھا عظیم الحامہ سر بڑا تھا رجل الشار کنگریالے وال تھے نیم کنگریالے انین فرقت آقیقت فرق وحیلا فلا کبھی ایسے بالوں کو تقسیم کر کے کنگی کرتے کبھی سیدھا پیچھے لے جاتے کبھی سیدھا پیچھے لے جاتے جب کبھی آپ سر سے ٹوپی اتارتے تو آپ کے بالوں کی مانگ سے بھی روشنی نکلتی نظر آتی نور نکلتا پھوٹتا نظر آتی اما عائشہ آپ نے سوئی سے کپڑا سی رہی تھی سوئی ہاتھ سے گر گئی اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی اتنے میں میرے نبی انٹر ہوئے آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی میرے عزیز و امت محمد بیٹھے ہو میں نے صرف دو ہی باتیں کی ایک اللہ کو راضی کر لو اس کو راضی کرنے کا طریقہ محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں